بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمامی اعباب خرید سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حضو امان میں رکھے آج انشاءاللہ کریم ہم اس عوالے سے گفتگو کریں گے کہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا روایات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر آتا ہے اور حضرت علی کا بھی ذکر آتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر آتا ہے ان تمام روایات میں کس روایت کو ترجیح ہے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے اس روایات کو دیکھ لیتے ہیں کہ طبقات ابن سعید جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر 38 پر حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کے پڑھانے کے حوالے سے تین روایات ہیں کہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کی نماز حضرت ابباس نے پڑھائی دوسری روایت میں کہ حضرت فاطمہ کی نماز حضرت علی نے پڑھائی اور تیسری روایت میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نماز جنادہ ہے وہ ابو بکر صدیق نے پڑھائی اور اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کے جنازے کی نماز پڑھائی اور چار تکلیلیں کہیں اکثر لوگ اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ جب یہ تین لوایات ہیں اور تین لوایات میں سے ترجیح کس روایت کو ہے تو کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی اگر آپ بات کرتے ہو تو حضرت ابو بکر کو تو یہی معلوم نہیں تھا کہ حضرت سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور وہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے کیونکہ حضرت علی نے ان کو اس بات کی اطلاع نہیں دی تو اس اعتراض کا الزامی جواب تو پہلا یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال مبارک سے پہلے آپ نے وسیعت کی کہ مجھے اسما بن تعمیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں وہ بسل دیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معابل بن تو سوال یہ ہے کہ زوجہ جو ہیں وہ خود حضرت سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غصن میں شامل ہو اور جو شغر ہیں یعنی حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنازے کا معلوم کی نہ ہو تو یہ بات بہت ہی بعید ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اہل تشیعوں کی جو جلاغ العیون ملہ باکر مجلسی کی ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت اسما بن تعمیس نے حضرت سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوصل دیا تو یہ بات تو واضح ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازے کے بارے میں پتا تھا اور آپ شریک ہوئے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک لوایت پیش کر دیتا ہوں روایت ہے لسان المیزان کی اور اس کے راوی ہیں حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال رات کو ہوا تو صدیق اکبر و عمر فاروق و عثمان غنی اور تلہا اور دیگر صحابہ اکرام علی عمردوان سب وہاں پہنچ گئے تو اس روایت سے یہ پتا چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان حضرت تلہا اور دیگر صحابہ اکرام علی عمردوان جو ہے وہ حضرت سیدہ فاطمت الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک ہوئے اب دوسری بات یہ کہ جب تینوں روایتیں ہیں تو اس روایت کو ترجیح کیسے دی جائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا تو یہ بات جان لیجئے کہ اہل سنت کی کتابوں میں موقف یہ ہے کہ جب حاکی میں وقت موجود ہو تو اس وقت سب سے زیادہ حق حاکی میں وقت رکھتا ہے کہ وہ امامت کرائے اور جب حاکی میں وقت موجود نہ ہو تو پھر سب سے زیادہ حق قاضی کا ہے کہ وہ امامت کرائے اور جب قاضی موجود نہ ہو تو محلے کا امام وہ سب سے زیادہ حقار ہے اور پھر اس کے بعد جو ولی ہے وہ اس کا حق ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے اب یہ موقف اہل سنت کا ہے اور اسی طرح شیعوں کی ایک معتبر کتاب جس کا نام ہے مستدرک الوسائل اس کی جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اناسی پر یہ تین روایتیں موجود ہیں اور دو حضرت علی سے ہیں اور تیسری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے والد حضرت محمد الواقر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ جب سلطان حاضر ہو تو پس سب سے زیادہ حق اسی کا ہے کہ وہ جنازے کی امامت کرائے دوسری رواییں دیئے ہیں کہ ولی سے زیادہ حق جنازے پر سلطان کا ہے یعنی سلطان زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے اور اسی طرح کہ جب حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنے والد گرامی سے یہ روایت نکل کرتے ہیں یہ شیوکی کتاب میں لکھی ہے مستدرک البسائل کہ وہ کہتے ہیں جب حضرت سیدہ ام کلسوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں تو اس وقت حضرت ام کلسوم کی نماز جنازہ مروان بن حکم نے پڑھائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ اگر یہ سنت نہ ہوتا تو میں نماز خود پڑھاتا میں نماز نہ پڑھتا تو اس سے پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے مروان کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو ان کے نزدیک بھی یہ تھا کہ اگر حاکی میں وقت موجود ہو کیونکہ بروان اس وقت مدینہ کا گورنر تھا اس لئے حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضرت ام کلسوم کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی بلکہ آپ نے پیچھے پڑھی اور دیگر صحاب اکرام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنازہ پیچھے پڑھا تو اس بات کو جب آپ غور سے دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکڑ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین ہیں اور آپ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں جب شریک ہوئے تو مولای کائنات کا فرمان یہ ہے کہ جب حاکی میں وقت موجود ہو تو سب سے زیادہ حق سلطان کا ہی ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے تو اب اسی کے تحت روایتیں آپ سن لیجئے اور پھر اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ حضرت ابو بکڑ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے جنازہ آپ نے پڑھایا تھا یا نہیں پڑھایا تھا سب سے پہلے حافظ ابن کثیر کی البدایہ پر نہایا اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ میں چار تکبیر کہنے کے دلائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے ان پر چار تکبیریں پڑی تھی اور جب ابو بکر نے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا تو اس وقت بھی چار تکبیریں پڑی تھی اسی طرح المنتظم یہ حافظ ابن جوزی کی لکھی ہے وقت نے امام شیبانی اور امام ابراہیم نخعی رحمہ کی سنت کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ سیدہ فاطمہ کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا اسی طرح محب تبری یہ اپنی کتاب الریاد النظرہ جل نمبر دو صفحہ نمبر چھے سو اکسٹھ پر آئیمہ اہل بیت کی مکمل سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے حضرت امام مالک روایت کرتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے روایت کی اور انہوں نے امام زیر العابدین سے روایت کی یہ کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی چار پائی لائی گئی تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے کہا آئیں اور آپ جنازہ پڑھائیں تو حضرت ابو بکر نے کہا آپ موجود ہیں آپ پڑھائیں مگر حضرت علی نے کہا خدا کی قسم آپ کے سوا کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا اسی طرح تذکیرت الحفاظ میں امام مقدسی نے بھی یہی روایت نقل کی ہے اور کنز العمال اور کنز العمال جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر دو سو اکتیس بر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے روایت نقل کی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام باقر سے روایت کی کہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رسال ہو گیا تو حضرت ابو بکر و عمر وہاں پہنچ گئے اور ابو بکر نے علی سے کہا آپ جنازہ پڑھائیں تو سیدنا علی المرتضاء نے کہا اللہ کی قسم میں آگے نہیں بڑھوں گا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ ہیں آپ جنازہ پڑھائیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے جنازہ پڑھائیں اسی طرح اس سنن القبرہ لیل وحیقی جل نمبر چار صفہ نمبر انتیس پر اور مدارج نبوہ پر شیخ عبدالحق محدیس دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے جل نمبر دو صفہ نمبر پانچ سو چوبن پر تو تمام روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیا ہے